نام دہو بن سلی اللہ رسول کریم امم آباد فاؤد باللہ امیر شتوان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے جدوں دے جلال پور ایریگیشن پریجیکٹ جلال پور پینوال دے بارے جب میں گفتگو کر رہے ہیں نا میں زیادہ زور اس گلتے دیتا کہ بھئی نیس پاک جنہیں ڈیزین کیتی ہے نا نیر انہیں غلط ریزین کیتی ہے انہیں زمینی حقائق جڑے انہوں نے دا دراک نہیں کیتا اور دوسری مقالے کیتی ہے کہ جناب جڑے پریجریکٹر صاحب اور انہوں نے دا دے سٹاف ہے انہوں نے افسر نے فیلڈ افسر نے یا نگران سٹاف ہے کہ بھئی او اپنا فرض صحیح نہیں ادا کر رہے کہ کامی جڑا ہے نا اور مقامی مروضی علاہ دے مطابق نہیں کروا رہے تو میں ہمیشہ تعریف کیا دی کیتی ہے کہ میں جی آسی کمپنی دی کیتی ہے کہ بھئی جڑی ایک کم کر رہی ہے کہ جی بھی کمال داؤ کم کر رہے ہیں اور میں ڈی سی دے زمدہ رانف سنہ دی کیتی ہے بھی او اپنا فرض دیانتداری نالدہ کر رہے ہیں کہ دیانتدار لوگ نے کمپیٹنٹ لوگ نے رات دین امیند کر رہے ہیں لیکن آج میں بڑے دخنا رہز کرنا کہ یار گالے ہے یہ تے کوئی نہ گال نوی نا کہ اسی صرف توڑیاں تعریف ہنگ کری جائیے توڑی نہ بڑے تعلق نے اور زیرہ کا اس عرباری سلسل سے بڑے نا جی کہ تُو ساڑے علاقے چاہے کوئی توڑے چوہ کنسٹرنڈ انجیریئر سی کوئی جڑا سی او ٹھکدار سی کوئی جڑا سی او نگران سی کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ نا جی ڈیوٹی ہے ساڑا طرف ہویا کہ ساڑی علاقے نیر بن رہی ہے وہ داتی تعلق جڑویلپ ہو گیا ادھا اترام بھی ہے ادھا احساس بھی ہے بہت اچھے میرے توڑے نا تعلقات ہیں لیکن جناب پہلی ترجیح میرا اپنا علاقے ہیں پہلی ترجیح میرے اپنے پندنوں پہلی ترجیح میرے اپنے عوام اور پہلی ترجیح ہے کہ اے اور بار پیدا پر آجائے جڑا کہ اگر تُسی غلط بنا گئے تو ادھا سان فیدہ ہوندی پر جائے نقصان ہوئے گا اور خدا کوئل قیمتی رکبہ کرونر پیدا او جناب ٹیکسیلہ یورسٹی دینات لے لیا گیا اے او تے یورسٹی نہیں بنی اس وقت میں جناب گزارش کرنگا میں آج تجویدہ بھی دیاں گا اور گلا بھی دیاں گا گلا میرا سب تو پہلا جی آر سی کمپری میں اور دوستان دے نا آنی لیندانا جی ترام بھی محبت بھی سارا کچھ ہیں جی آر سی کمپنی دا پروجیکٹ نمبر ایک تا پروجیکٹ نمبر دو دو ہیں دے ان چار لوگ انہوں دے یمینوں جسار انہوں دے ساتھی انہوں دے نال انجینئر کام کرنا لے بلکہ انہوں دا آئیون آم عملہ بھی یقین کرو کہ میرے ناو انہوں دا اتنا قریبی اور پیارا تعلق ہے کہ میں بڑے دکھ نال دلتے بوجھ رہا کے میں گلا کر رہا ہوں کہ بھائی جی ایک ڈیزائن تو ان دیتا نیس پارک نے تو اسی پابان دو دے مطابق کام کرنے دے اے توڑا مقب درست ہے دو جی کہا لے جی کہ ان ڈی سی دے کنسنٹر نے توڑے سر تکلوتے ہیں جی جو او کرنا او تسا کرنا ہے اے بھی کہا لے درست ہے لیکن بھائی جی جتے پیسہ بھی نہیں انوال جتے تو انہوں کوئی نیس پارک لو پبندی نہیں جتے تو ان ڈی سی لوگ کوئی جڑی ہے رکاوڑ نہیں اتنا تھوڑی جی اگر تسی ات قومی درد اپنے سامنے رکھ لیں دے اس رزق دے احساس کر لیں دے کہ بھئی اربا کروڑا روپے جنے نسید دی چکا مارے ہیں اور پھر جی ارسی دا او وڈا مقام ہے اتنی یہ دی عزت ہے دا اتنا ادرہ اترام ہے کہ پاکستان دے وچ کیڑا وڈا پروجیکٹ ہے جی جی ارسی نے نہیں بنایا یار بندہ اپنی شورت نہیں خیال کر لیں دا کہ یار اسی جو کچھ میں کم کر دے آن اخلاقی طورتے مذہبی طورتے قانونی طورتے سماجی طورتے ذاتی طورتے کرباری طورتے ہر لحاظ نال یار ایک قبر اتراز ہے مثال دے طورتے میں جناب گیرس کر دا کہ تسی شاک میر اور بلکپور دے ایریے بچ جڑی اوئی کورٹرن بنوائیاں نے جڑی بھی تسی جناب جڑی او اپنا کازوے بنائے نے جڑی بھی تسی جڑی او اپنا اڈر پاس بنائے نے جتنے بھی تسیفنا بنائیاں نے یار کوئی کس بندے تو انہوں کیا بے زمین کوئر نہیں ہوئی کام نہ کرو کس ہے تو نہ کہتو مٹی نہ چھو کس ہے تو نہ کہتو مٹی نہ سٹو کوئی رکاوڑ کس ہے قسم دی جہاں دے طورتے علم بے تھی کہ شاک میر دے ایک بندے نے بھی محافظہ وصول نہیں کیتا سی مقدمے لڑ رہے ہیں آدالتانچ ہائی کورڈ سیول کورڈ سوبریم کورڈ کسے کتا دھکے پر کھان دیا ہیدھے باوجود میں نال ہو کے ارمار پید زمین تیت وڑ کو نیار شروع کرائی اور باقی لوگاں انہیں منت کی تھی غریب لوگ کسے دی تریک کنا کسے دی دو کنا آئی ہونا دی ساری کئی بندے وہ بے مالک ہو گئے تو ان کوئی رکاوڑ نہیں آئی تے بھائی خدا دا خوف کروا جتے بھی تسا یہ سارے پانی دیا پانی جتو گزرنایا ایک دے جتو پانی دی انٹری ہونی سی اتھے جیڑی مٹی تسا سٹی یا اتھے ساٹھ آئی نہیں جتے پانی آؤٹ ہونا سی اتھے جیڑی مٹی پہ یہ اتھے ساٹھ آئی نہیں نتیجہ تن کی ہویا کہ نہ ہونا اپنی گزرگاہ جو پانی داخل آیا کہ نہ ہونا چون پانی نکلیا اور پانی نو جدہ جگہ ملی ادھے مو کر گیا اور او جناب انہیں حیصل پوزیشن یہ ہے کہ اتھا یہ کرتا ہوں تھے بھریاں پہ ہی ان گاندنا آتے مٹی نال نظریں ہوں تھا کہ اگر ایس طرح ہی دیزین دے مطابق اور جس طرح شزادگی نہ تسی بنا رہے ہو اے تا پھر ہمیشہ نہیں یہ بند ہو جان گیا بند ہو جان گیا یا نیر اڑے گی یا گنار اڑن گے یا مار اڑن گے اور خاص طورت ہے تسی آگلہ دیتا بجن مرزا صاحب تسی دا ساڑھا بھی ذکر کر دیتا تسی مرزا صبح شاہ کمیر علی جڑی مطلب ہے بڑے قصدہ مطلب ہے تسی ٹنل بنائی ہے جس طرح پانی نکلیا اور اس نے مار موشی روڑ دیتے ہیں اس نے جناب زمین برباد کر دیتے ہیں لوگاں دا اللہ خان کروڑا پہ انہو سان کر دیتا بھائی یہ تک کتنا عرصہ ہو گیا تو انت میں ایڈی سینو کین لگے ہیں با خدا دن آجے یار پانی ستہ دریاج بجو دریاج بجو اے آرڈی دریاج جاندہ سی تو اڈی اس کنسٹرکشن دینا نیچرل تبدیلی انیچرل کیتا جی نتیجہ دن پچھے عبادیاں روڑ جانگیاں ڈیرے روڑ جانگے اجڑ روڑ جانگے مار روڑ جانگے لوگاں نے قصہ میں زمینہ بڑھا گیا فصل گڑے سی اور روڑ جانگیاں اور روڑیاں اسے طرح اگیا جناب دائیں طرف بائیں طرف جناب خود میری بائیں طرف زمین روڑی ہے دائیں طرف میری زمین روڑی ہے تو اے دیکھ مطلب اتنی میری روڑی ہے جناب میں روڑا پا رہاں مونتے ہر بندے بھی روڑی ہے تو ہنو کیا کہ یار مستدہ دریاج لے جو کس سے بندے تو انہوں نے منا کیتا میرا رکبان دا باقی راجگان دا باقی زمین داران دا کس سے آگیا بھائی پانی دریاج نہ کرو اگے دریاج جاندہ سی انہوں جیسی جب لے جو تو اسی ایکوائر کرنا تو کوائر کر لو سڑھا کوئی طرح دنی اسی جناب مطلب ایسے پانی گزارنا ہے تو گزار لو لیکن پھر تو اسی عارضی طورت ہے تو اٹھی ذمہ داری ہے نا کہ پانی تو گزرنا بھی چاہی دا پانی اگیا بھی جانا چاہی دا تھا تو اٹھے کون مشینری بھی آئے تو اٹھے کون سارا سسٹم بھی ہے تو انہوں پتہ بھی ہے کہ بارشاہ آگئی ہیں تو پانی پہلی دفعہ لیف سیڈ تک گیا انہیں میرا ڈیرہ برباد کیتا ہوں سجے پاسے گیا انہیں مطلب اٹھے کون سجے پاسے مال بوشی روڑ دیتا ہوں نہیں جناب رکبہ برباد کرتا ہوں کتے تاک میری عباد رکبے تاک نقصان پہنچیا اسے طرح جناب تسی اگے آجو اے اٹھوں دی پوزشن اگے آجو جناب مطلب ہے کہ تھیل اے آڑی انہتر دو سو پنجا تھیل پنڈی سید پر روڑ دے اتروں جائیے نا تھیل لال پنڈی سید پر روڑ دے دائیں سیڑتا ہے تساں اے مطلب ہے ایک کلورڈ بنائیے اسی اتھے وزڈ کرو نا دیکھو نا تسی جا کے دے سو کہ اس کلورڈ چو ایک گھوٹ پانی بھی نکلیا بار ان کیوں نہیں نکلیا اکتے ہوئی گال کہ جتھو پانی انٹر ہونا سی اتھے مٹی پہ یہ جتھو پانی آؤٹ ہونا سی اتھے مٹی پہ یہ نہ انٹر ہو سکتا سی نہ نکل سکتا سی لیکن دوسرے پاسے ہوئی گال لیڈی میں کہہ دا کہ جناب نیس پاگ دا بنیادی ڈزائن ہی گلتا ہے پانی آئی پیچھو کوری پانی تایا لیفٹ سائیڈ تایا اور چلا گیا گیا جناب راجگان دے کبرستان دے وچ اتھے پانی جناب ان بھی کھل لیا اور پھر تسی جلے دلوکان رولا پایا جناب ساڑے مکان ڈیارئن ساڑا کبرستان ڈوب لیا تر رات انہوں تسی مدلے چورار گئے ہو تسی مشین لیا کہتا پکی سڑک یار روڈا بڑھنیا ہے نا دوسرہ ٹھیل پنڈی سید پر روڈ جڑی ہے پکی روڈ کپ کے پرہ ماری ہے اور راتی تو اسی پانی کڑک ہے وہ پھر اتنا تک روائے ہو دی کمپس کم کو پائپ رکھ دے ہو اور تو اسی جناب پر انڈی سی کو رپورٹ کرا لے ہوئے آئے کہ بھی جناب اتبادل انتظام کیتا پانی کڑڈ روازت ہے او بل لیلوہ تسا کے کیتا او پکی سڑک پنٹک ہے پانی گزارک ہے او دیو تبیٹی پا دیتی ہے باری پھر ہو یہ پانی پھر جڑا اس نے نقصان کر رہا تھا یار کو یہ طریقہ ہے گا وہ یہ پھائے پھائے نہ رکھو جناب ساڑے زخماتیں اے خون خراب ہے اید آپریشن کرو اور اگری گال جناب اس تو اگر دیکھو اے آر ڈی بہتر پانچ سو ہے موزر تھیل دی اے دیرہ بخوانے دیکھو اتنے تو آٹ این ڈی سی لیندہ دفتر ہے چوبی گنڈوں دا بندہ موجود ہند ہے تو سی میں دس سو کہ اید دار پانی دا اس کلوٹ جو بھی رستہ بند نہ نکلن دا نہ پانی دا خونن دا پہلی گالتے ایک ایدی ضرورت ہی نائی پانی کتنا سر آیا بچالو تو ہم بنا چھڑی ہے وہ اتنا کی پانی آیا جب اردہ اکڑ زمین بھی چھونا لوگ کا شکر کی تابیٹھا پانی آیا اپنی زمین نہ چھوڑ گیا وہ کہ زمین ہزارہ اکڑ جنے تو سی آدھو جی نالا بڑھیں گا تو نادر اید اتنا روڑ چڑھے گا تو پانی دی بڑی لوڑ ہے اس تو زیادہ بارش تھی آج تک ہوئی نہیں جتنی پچھلے دن ایک بارش ٹھیل ہوئی ہے تو سی میں دس سو کہ اٹھ داس اکڑ تو باہ تو پانی مطلب زیادہ گئی نہیں اس سائیڈ تو تو اڈی کلوٹ جو نہیں گزریا سائیڈ تو گزر گئے اس ساتھ ہے کہ تسی ہوتے بھرتی پائی اس تو اگیب چلو جناب میں اگیب پانی کلوٹ ہے آر ڈی بتر دار پائنچ سو او دی بھی پوزشن ہے کہ او دے دے جناب پانی کوئی نہ داخل ہوئی نہ نکلیا اور اوہ پانی سائیڈ تو گزریا اس بھی ہردہ سے کرچہ سم آ گیا اچھا تیسری جناب اگے جناب پڑا خدا بلا کرے کہ آر ڈی ہے پنیتر پائنچ سو اے جناب میں چھل اور دولت پر دے درمیان سیم ہی کیفیت ہے اتنے بھی جناب تسی مٹی دے ڈیر لگے نہ تسی جناب پانی انٹر ہویا تو نہ پانی نکلیا ہون میرا ایت ہو گیا تو اڈا کام تسی کہن دے ہو جناب اوہ جناب اٹمر بیڈا بکریاں روڑیاں وہ توڑا کوئی قصور نہیں ہوتا جناب بڑا قصور ہے کہ اوہ بیڈا بکریاں تا مریاں بگرنا نار اور روڑ بھی جانی ہے پانی پیل جاندہ کتنا سا پانی کھتنا جانایا بکریاں اپنے آپ نکل جانایا جناب اوہ پچھو پانی آیا اپنی تیزی نال اگے تسا مٹی دے بانے جڑے انہوں اٹھائے نہیں پانی جناب بکریاں چاہا کہتے کل وڑا دے تلہ سٹھے اور ڈب کے مر گئی ہیں خدا دا خوف کرو یار تسی کی کرنے لگے ایت دو ٹکے دے پیٹی کنٹیکٹر ہوندے انہذا طریقہ وردات ہے کہ جتہ اور تسی جناب جانا کہتے ہیں اوہ اڈی وڑا ادارہ یار اڈی وڑے تسی جیریر تو یار تسی اٹھوان جوبہ تعمیر کر رہے ہو نیر دا جس طریقے دینا تسی مڈیالے ملک اور بائی روڈوں نیر بنائی یا دریاویج یقین کرو مہر تھے تو اوہ حد چمندو جی کر دا جنا اے مطلب ہے برائی ہے نیر انہا مزدورہ دے اور انہاں جیر نہ دے لیکن دجھے پاس ہے تو اڈی حالت یہ ہے کہ یار غیر دمہ داری دن تا ہے یار ملک دا امسان ہے تا بھی ملک دشمنی ہے اگر عوام دا امسان ہے تا عوام دشمنی ہے اور اگر مطلب ہے اپنا جڑا اینے جی اس پروجیکٹ دا امسان ہے تا بھی یہ جناب انتہائی نہ لیکی اور نہ لی یہ ہے جناب پاٹے لیول تک ہاں ہون آج اندھے جناب اینڈی سی جناب دو گدارشان میریان ہون اینڈی سی اچ یقین کرو نمازی پریزگار نیک لوکان دی اولاد کابل انجینئر جڑے تو ساڑے علاقے چون انڈے نال لائن انجینئر وہ بھی بڑے اچھے گھران دیت اچھے لوگ نے آپ انہا دا افسر اتنی بڑی پوست ہے جو یہ دست میں کہنا میں اتنا مٹے آ اتنا دیاندار افسر زنگی جنی بھی چوروی انجینئر انجینئر ہونے ہاں وہ کہنا انہا جینئر تھے جو تے انجینئر آئے دیا ہوتے تھے پہلا کامی کمیشن تھے شروع ہوتا میں زیلہ اس سے باوجود میں آپ انتہائی دیانداری ملک نے انتہائی نیک لوگ نے لیکن جناب نے دیکھی ملک اور قوم اور عوام نے بھی تو فیدا ہونا چاہیدہ ہر شکتوں میں سے رائی ہے اس سے اس کی رائیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا جو لوگ ذمہ داریاں لیندن انہا انہوں کال اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہ ہے یار گزارش یہ ہے کہ جس سے لئے جی آر سی یہ کام کر رہا تھا تو اسی روز تو آڑے بندے اوپر دے تو اسی روز چیک کر دیو روز دیکھ دیو تو انہوں نگر میں ہی آ رہیا بھئی دا پانی انہوں نے جو کوئی کیتے ہیں مٹی تھے چھاٹاندے کو نہیں پیشتے پانی آ گیا تھے بڑا گھرک ہو جائے گا یار تُسانا کامنا ہے ناکنا بھئی اے جناب چک کوئی تمٹی اے رستے صاف کرو لیکن تو سا بھی جائے مطلب ہے اے لاپروائی کیتی ہے اگر انہوں نے فیور دیتی انہیں بچاندر پی یہ نہ دی باج جانے انہوں نے تیل باج جائے پھر بھی زیادتی ہے اور اگر تو سا نظر انداز کیتا تھے پھر بھی زیادتی ہے اور اگر تو اڈا بھی کام نصبہ کا لیئے تھے پھر اللہ ہی مالک ہے ہون جناب گزارش یہ ہے میرا جناب گزارش یہ ہے انہوں نے لینڈ ہے جاند ہے کہ پانی دا تے جو خدتی جلحان جڑی ہے بشرق تو مغرب ہے لیکن تُسی مغرب تو بشرق بنا رہے ہو میرا اتراز ہے بڑا بہتے لیکن اے اے ڈیزائنن کی تھی ہے نیس پاک نے تو اڈا قصور کو نہیں تے ہون تُسی اتنا کام اگیا جا چکا کہ تُسی نوے سوینہ روڈ بناو اور نوے ازمینہ لاؤ اور کوئر کرو حالانکہ تُس چاند قدم تے پانی لاندہ تور جاندہ سی اُڈا تُسا ملنہ دے صاحب نے چڑھتا ہندہ پھر اُڈا کودہ لے گئے ہو اوہ میں کوئی تو انہا آدھا تُسی تبدیل کرو اچھا میں نالہ تُسا درخواست کیتی سی کہ بند کر دو اے نا بڑھا ہوں کس سے آتا کہ میں نو جناب پروجیکٹ ڈریکٹر صاحب دے منہ سٹ آف جو کہی سیریر بندہ نے کیا کہ یار اسی دیتا ہے ریکنسل کر دیا کہ شاید نالے بھی ضرورت نہ ہوئی تو بند کر دیں میں اُڈا تُوڑے کے درخواست کرنگا میرا پنڈ میرے نہ نراز ہو جائے میرے لوگ منو گراؤں کر دیں لیکن میں جانداری دن آلے سمجھنا جتو تُوڑا نالہ شروع ہوندہ تے جتے تُوڑا نالہ ختم ہوندہ ہے درمیان جو بھی میرا رکبہ آیا اینڈتہ بھی میرا رکبہ آیا شورجی میرا رکبہ آیا ایریبہ میرا رکبہ نہیں آیا بعض میرے ایریے بعض میرے خیوٹ پورے دے پورے خیوٹ چلے گئے اور میں محافظہ بھی نہیں لیا اور میں اس دولت پر آئے رکبہ دا ہے اپیل بھی نہیں کی تھی میں کہ یار تصیل پرنٹ میں بینیفیش نہیں آنا یا میرا کمیلہ فیدہ فیدہ اٹھا رہا تھے یا میں اٹھا رہا ہی یا میرے لوگ اٹھا رہا تھے لیادہ جو اینہم قیمتان مقرر کار دیتی ہیں لیلہ لیلہ نگے دن دے کے پہنے تینہم میں ادھے میں ادھے مطلب ہے وجود اس لے کہ میں ادھے جو نقصان ہوندہ اور رکبہ میرا بیچ ہوندہ میرے عزیزان دوندہ رشدداران دوندہ لیکن ادھے جو میں جناب ایک مانگا کہ اگر اے تسیل نالا نام پر آیا انہم بھائی دولت پر آلے ہو ارین جو وہ جارادی ہے وہ میں گھر لوگ کرنی ہے جو خدا لگ دی جو پانی آیا جو اس دی حالت ہوئی ہے جو ادھے ویڈیو میں مطلب ہے جو ادھے آج بھی ادھے شیئر کر رہے ہیں ایس ویچ میں ساریاں ویڈیو بنوائی ہیں اور میں موقع دس رہے ہیں وہ جو میں وہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں دا پانی دیکھو خوف آنگا ہے وہ بانے میں دے سلاب دی طرح پانی لگتا جتنا دریاج میں نکل دا اور اگر اے نالا نہیں بن دا تو کیا اے ڈشٹری کیمرے میں کی اے ساڑھے وہ گئے کیمرے ہیں گئے ساڑھے ساڑھے زمینہ جڑی ہیں اوہ ٹھیک رہے ہیں گئے ہیں اگر پوزشن یہ ہے کہ جناب جناب نیک لوگانو جناب نیک شریف آدمی انہوں نے بکان بڑھا لیاں بڑھا لیاں بڑھا لیاں پانی کسے توڑا سمائے گا گران روڑے گا یا توڑے کبرستان روڑے گا اور نیر روڑے گا میں درخواست کرنگا کہ جی بلکل میں پورا بیعت کرنا کہ اے نالا ہر قیمت بنایا جائے وگرنا نا نیر بچے گی نا گناں بچے گا اور نا سڑھیاں زمینہ بچے گیاں اے نالا دولت پورا بڑھنا چاہی دا انہوں نے جناب میں دولت پورا دے نالے دا جی میری اپنی زمینہ یا اتنی بڑی وقالت پر کرنا بے بڑھنا چاہی دا کہ میں جنہوں نے اتنی بڑی وقالت پر کرنا گا او بھی تے اتنی مطلب ہے خلوصتاں ببری ہوئی گی اور غیر جانب درانا ہوئی گی انہوں نے سوال کرنا کہ جیڑا آر ڈی انہتر دو پجار اتنی بارش دے بجو دے گوڑ پانی نہیں گزریا اے غیر سپاگ دی مربانی نہ اس تا اندر نالا ڈی زہن ہویا اصولی طورت ہے اے سڑک کو مگر دی طرف بڑھنا چاہی دا بچی طرف بڑھ گیا انہوں نے بڑھ گیا انہوں نے تُسی دا پانی کے دو گرنے بھائی جانے دا بڑا آسانا لہم میں جی نہیں تو انتصلا تُسی مربانی کرو کچھ خدا دا خوف کرو انہوں نے کوئی ادراک نہیں اور کوئی احساس نہیں انتہائی بے حص اور انتہائی لا پرواہ او افسر بیٹن ٹوٹل انگریز زین دے افسر نے جنہاں نے اتو دے مقامی علاہ دا علم ہی کونی نا لوکانا کوئی دلچس بھی ہے تے انہوں نے منت کرو ہاتھ بنو بھائی جی اس پر اجاک نو تباہ انتو بچاؤ صدیہ جی گزریاں تے پر اجاک سن لبیا تے مربانی کر کے دل پر روڑ جڑی ہے جی تو کٹائی کی تینے او دے جب قیدہ جناف سیفن بناو او دے جب بڑے پائپ ڈالو ہوتے ہوتے کنگریٹ کرو تاکہ او دوبارہ ٹوٹے ہو نہیں تاکہ ایک پانی مشرق دی طرف جاوے اور قبرستان اور گرام پا جان تو اور یہ توڑے کلورٹ بناندہ فیدہ بھی ہوئے پھر دا دادہ بھی لالو کہ کیا اے دے اے پانی اتنا ہے کہ گیا تسی نالہ بنا گیا تے کروڑر پہ دی زمین تے کرونہ پہ لبجٹ برباد کرو او ہی پیسے بچو کہ جتا لوکان پلان دی لوڑ ہے انہا پل بڑا کر دیو جتا لوکان مو گیا دی لوڑا مو گیا بڑا کر دیو جتا انہاں بڑا سپلائی دی لوڑا دیو جتا انہاں دے تلابہ وسط ہے لوڑا دیو جتا سیورے جتا پانی دی لڑتا ہو دیو جتا سیورے جتا پانے دی ہے تو اوہ توڑی نیر پروڑ کے اوہ جناب مطلب ہے تلہ گیا لیکن تلہ جہاں تو بعد اوہ کتنا ہوسی ہے جاں کب ہو کب ایک لوگ کے اٹھ دس اکڑ پورے جو پانی سماؤ گیا توٹل اٹھ دس اکڑ جا توسری میں نے دسوں بھی اتنا پانی آیا کہ اٹھ دس اکڑ جو کلور تب سمبنا لی انہوں یار رینڈ جو کہ نالے دی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ دے ولیو خدا تا خوف کروے پیسے بچو قوم دے اور لوگاں گیا زمینہ بچو لوگاں گیا رین کرو اے پانی جڑا آئے گا اے سوننا اے پانی جڑا آئے گا اے پانی جڑا آئے گا اے پاڑا ہوندہ ہے نا اے شاک میری دا مٹی نہیں پاڑ دی جنہی زمینوں تباہ کر دی ہے اے ٹھل دولت پر اے جیٹ پنیاں گھوڑے ٹھل دی اے مٹی ہے پاڑو ہی نہیں اتر دی ہے سوننا اے پانی بارش دا اور اے مٹی جس امیری چیز پہ جان دی ہو تو سوننا بل دی ہے تو اسی مربانی کر کے اس مٹی اس پانی نو اور اس مٹی نو ساڑیا زمینہ جان دی ہو اتنے نالے دی کوئی ضرورت نہیں مربانی کر کے کلوٹ بن گئی یہ کافی ہے اور تیسے نا جناب اس تو گے جناب پڑا اے آر ڈی پنجھتر پانچ سو آر ڈی پنجھتر پانچ سو دے اتے جناب مطلعہ وہ جڑنا اپنا انہوں جو دارا کہلو گاڑی گاڑیاں مٹی چاند دینے تھے توڑا فیدہ کے توڑا ڈیم بٹا ہو جائے گا اوہ دی پانی پاگے گا بارش دا ساری زدگی توڑا پانی نہیں مکن لگا لیکن اوہ بھی اس پاس ہے مردے کونی اگے کہ شاید مرزا صاحب نو یا اور کسا مشورہ دینا رہے نو کو فیدہ ذاتی طورت ہے کہ جی آرسی نو مٹی چو اوہ بھائی توڑا ڈیم وسی ہو جائے گا توڑا پانی کوئی نہیں آ رہا چلو جی توسا انچہ کلبت بنا لی آٹی پنجھتر پانی سو بنا لی اور توسا پھر اوہ دیچ ایس کیتا ہے کوتھو مٹی نہیں اٹھائی پانی جی اوہ دیچ آئی کو نہیں جیڑا پانی آیا تھوڑا بہت تک مطلب ہے عام کیچمنٹ ایریے چھو روڑک آیا ہویا جیڑی روڑا دا پانی کسی دا پانی نہیں پہاڑ دا پانی نہیں نالی آنہ پانی نہیں کس دا پانی نہیں اور روڑا دا پانی کسی کہنے ہاں جیڑا مہرے دو توڑا بارش دا روڑک گیا اوہ جا کے بہت لو چار پانچ ایک اکڑ زمین جبورا ہو گیا نالی دی تو اتنے بھی ضرورت کو نہیں ہونے تو اسی مہربانی کرو ہاں اوہ دیکھ ایک حدشہ ہے کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کس سے دن اتنی زیادہ بارش ہو جندی ہے کہ اوہ ڈیم جیڑا گرانے بڑھائے ہو اوہ ٹڑڈا کہ اس وے لگے نالا نہ ہویا تو پھر ڈسٹی بھی برباد ہوئے گی اور مطلب زمینہ بھی برباد ہوں گیا تو اس کو دا نیرنوی اکسان پہنچیں لیکن دا تو بڑا حل ہے تو اسی یہ جنہیں مطلب کروڑ رکھیں ترہے انہیں آپ پہ جنہیں نیرنو پرتا لے پاس ہے شمال لے پاس ہے آپ پہ جنہیں آپ پہ بنا دیو نالا بنا دیو تاکہ پانی چوکا ہوئے تھے تریاں کروڑا جنہیں نکل جائے تاکہ جو تھوڑا آو ہے تو اپنے کلٹ کو اچھوڑ جائے اگر اسنو ریکنسلل کرو کہ کیا تینالیاں دی ضرورت ہے کہ نہیں کم بس کم جڑا آر ڈی جڑا ہے نا بتر پانی سو یہ میں انتہائی زمنداری نال کہنا کہ تینالیاں دی کوئی ضرورت نہیں ایک کل بڑی کافی ہے باقی مربانی کرو مطلب ہے اسنو زد نہ بناو انہوں انا دا مسئل نہ بناو انہوں اے وکار دا مسئل نہ بناو تو سی یہ ساڑے فیدے بست آئے ہو ملک اور قوم ترہیم کرو اس پروجیکٹ ترہیم کرو ساڑے ترہیم کرو اس یہ ڈیویلمنٹ بینک دے فنڈ نے یار توڑا رزق بھی تے دے چویا آ رہا نا ساڑے ادارے دی بھی تے نکنامی ہے نا اینڈ ڈی سی دی نکنامی ہے ناس پاک دی نکنامی ہے پروجیکٹ ڈریکٹر و سٹاپ دی نکنامی ہے جی آر سی دی نکنامی ہے خدا تا ناجی مربانی کرو اپنی اناق وربان کرو اور ملک اور قوم ترہیم کرو انہوں ساری صورتیان ریکنسلر کرو اور زمین یا قائق دے مطابق تبدیلی جتے جتے ضرورت ہے جس چاہدی ضرورت ہے تو ضرورت بڑھو جیدی نئی ضرورت انہوں ڈراب کرو اور جیدی مزید ضرورت ہے اور دوبارہ اس میں چامل کرو مہربانی شکریہ